پاک ایران تفتان سرحد پر تجارت جزوی طور پر بحال ہے تاہم زیرو پوائنٹ پر مقامی دو طرفہ تجارتی سرگرمی آتا حال موطل ہیں ایران سے مزید 328 افراد پاکستان میں داخل ہو گئے تفتان سرحد کے قریب پانچ مقامات پر قائم کرنٹینہ سنٹرز میں مقیم افراد کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی سب کو جو اسکرین آؤٹ کیا جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوٹا کے نواہی علاقے میاغنڈی میں قائم کرنٹینہ سنٹر میں 80 سے زائد افراد کو رکھا گیا ہے جبکہ فاطمہ جناہ ہسپتال میں 135 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق کرونا وائرس میں مبتلا بچہ آئیسولویشن وارڈ میزر علاج ہے تفتان سرحد کے قریب بیک میں سہت اور پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں جبکہ موبائل ریبورٹری کے ذریعے کرونا وائرس کی تشخیص بھی شروع کر دی گئی ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ آسم خان، ساما، کوئٹا